ہیلو ایفریون جب بھی ہم تھائیلینڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے من میں ایک ہی خیال آتا ہے وہاں کی نائٹ لائف وہاں کے مساج پارلر اور باقی چیزیں اور اگر وہاں ٹوریسٹ کی سنخیہ کو دیکھیں تو کافی حد تک یہ بات سچ بھی ہے کہ لوگ فیملی کے ساتھ جانا کم پسند کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ فیملی کے ساتھ نہیں جاتے اگر میں انڈیا کے ساتھ ساتھ باقی کنٹریز کی بات بھی کرو تب بھی اگر میں ریشیو دیکھتا ہوں تو ہاں کافی بڑی سنخیہ میں لوگ سولو یا پھر اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹریول کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اگر فیملی سے کم پیر کریں تو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا تھائیلینڈ جانا فیملی کے ساتھ سرکشت ہے یا نہیں آج اسپیشلی اس ویڈیو میں بات کریں گے پٹایا کے بارے میں کیونکہ بہت سارے لوگ پٹایا جانا چاہتے ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جو اپنا ہنیمون ڈیسٹینیشن کے طور پر پٹایا کو چنتے ہیں کیونکہ پٹایا کا بیچ پٹایا کے آئیلینڈ وغیرہ کافی مشہور ہیں تو لوگ وہاں جانا پریفر کرتے ہیں اور یہ ایک سستی ڈیسٹینیشن بھی ہے تو گائز آج کے اس ویڈیو میں ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کیا فیملی کے ساتھ پٹایا جانا سرکشت ہے یا نہیں تو ہم آپ کو بتا دوں کہ چاہے آپ پٹایا میں فیملی کے ساتھ جائیں یا آپ کپل ہوں سولو ہوں یا اپنے فرینڈ کے ساتھ جائیں پٹایا ایک کافی سرکشت ڈیسٹینیشن ہے اگر اس کا سیدھا سا جواب ڈھونے تو ہاں بالکل آپ اپنی فیملی کے ساتھ پٹایا جا سکتے ہیں کیونکہ پٹایا میں بہت کچھ ہے ایکسپلور کرنے کے لیے جسے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف پٹایا میں وہاں کی نائٹ لائف ہی مشہور ہے پٹایا میں ایسا بہت کچھ ہے جو آپ اپنی فیملی یا اپنے بچوں کے ساتھ ایکسپلور کر سکتے ہیں اگر میں ایک دو چیزوں کو چھوڑ دوں تو باقی چیزیں آپ فیملی یا اپنے بچوں کے ساتھ پٹایا میں بہت ہی آسانی سے ایکسپلور کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس وہاں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے وہاں پہ آپ سینچوری آف ٹو جا سکتے ہیں رامائنہ وارٹر پارک جا سکتے ہیں کولان جا سکتے ہیں سینٹل فیسٹیول پٹایا بیچ آرٹ ان پیراڈائز پٹایا ہے بگ بودہ ٹیمپل وزٹ کر سکتے ہیں ٹرمیلر ٹوینٹی ون ہے ٹائگر پارک ہے جو کہ کافی مشہور ہے یہاں سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ ٹائگرز کے ساتھ لائیو پکچرز وغیرہ بھی لے سکتے ہیں پٹایا کا فلوٹنگ مارکٹ دیکھ سکتے ہیں جوم ٹین بیچ جا سکتے ہیں مینی سیام اینڈ مینی یوروپ ہے وہاں پر اس کو وزٹ کر سکتے ہیں پٹایا الیفنٹ ویلیج آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں پٹایا شیف فارم ہے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں سینٹل مرینہ جا سکتے ہیں ٹیڈی بیئر میوزیوم ہے وہ دیکھ سکتے ہیں رویل گارڈن پلازا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وارٹ شائی مونگون جا سکتے ہیں پٹایا ہیل ٹوپ جا سکتے ہیں جو کہ اپنے آپ میں بہت بیوٹیفل جا کر ایکسپلور کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو پٹایا میں آوائیڈ کرنے چاہیے وہ کیا ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دیکھیں اگر میں دن کی بات کروں تو پورے پٹایا میں آپ کو گھومنے میں آپ کے فیملی ہے یا بچے ہیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی لیکن اگر آپ نائٹ میں پٹایا میں وزٹ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے پٹایا کہ نائٹ لائف کے بارے میں تو ہم سب کو پتا ہے اور کافی دھاما کے دار بھی وہاں کے نائٹ لائف ہے نائٹ لائف کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کوئی جیسی چیز بھی ہوتی ہیں اگر آپ اپنے بچوں یا اپنے فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ کو تھوڑی شرمند کی اٹھانی پڑ سکتی ہے دن میں آپ پورے پٹایا میں کہیں بھی گھوم سکتے ہیں پٹایا ووکنگ سٹریٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں پٹایا بیچ کے پاس بھی جا سکتے ہیں لیکن رات میں آٹھ نو بجے کے بعد میں اگر میں بات کروں پٹایا بیچ سے ووکنگ سٹریٹ کی تو وہاں کا جو نظارہ ہے وہ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے خراب اندہ سینس کی وہاں آپ کو گھومنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جیسے جیسے رات بڑتی جاتی ہے پٹایا بیچ سے پٹایا ووکنگ سٹریٹ کا جو پورا راستہ ہے وہاں پر آپ کو بہت بڑی سنکھیاں میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی سنکھیاں میں آپ کو وہاں لوکل تھائی گلز دیکھنے کو ملتی ہیں بیسیکلی وہ ایک پکا پوائنٹ ہے تھائی گلز کے لیے جو لوگ ان لڑکیوں کو وہاں سے پک کرتے ہیں اور اپنے ہوتیل میں لے جاتے ہیں حالانکہ وہاں پر ووک کرنے میں وہاں پر بھومنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ جو لوگ پٹایا ووکنگ سٹریٹ سے کلب وغیرہ سے رات میں آتے ہیں تو وہ ان لڑکیوں کو وہاں سے پک کرتے ہیں تو جو وہاں کا ماحول ہے تھوڑا سا اٹھ پٹا آپ کو لگ سکتا ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ وہاں نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے حالانکہ جب وہاں سے آپ گزریں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن جو وہاں کا ماحول ہے جو وہاں کا سین ہے وہ دیکھ کر آپ کو شاید خود پتا لگ جائے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے اور پریوار کے ساتھ آپ کو تھوڑی شرمند کی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے اگر میں آورال بات کروں تو پٹایا میں ایکسپلور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے آپ پٹایا جا سکتے ہیں تو اگر آپ یہ چیز کو دھیان میں رکھیں گے تو آپ کی جو پٹایا کی ٹرپ ہے وہ کافی اچھی ہو سکتی ہے تو گائز فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے